دوستوں آزدیش کے ہمارے جو حالات ہیں ہمارے سماج کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک گوھر رجا صاحب کی نظمیات آتی ہے جس کا شرشک ہے سادزیش تو اس میں رجا صاحب کہتے ہیں بہت ہی گوھر فرمانے والی جو لفظ انہوں نے یوز کیے ہیں اور بہت ہی باریکی سے انہوں نے اس نظم کو بنا ہے تو آپ جرور اس پر دھیان دیں اور یہ اکدم قبیل تاریف اور ہماری سوچ کو جھگزور دینے والی ہے اور اس کے ہر ایک جو لفظ اور پانگتی ہے اس کو ہم اگر سمجھ سکیں تو شاید ہمارے لوگتن ترکی ساہتہ کر پائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں سادزیش کی وہ کہتے ہیں جب سادزیش ہاتھ سا کہلائے اور سادزیش کرنے والوں کو گدی پہ بٹھایا جانے لگے جمہور کا ہر ایک ترج قدم تھوکر سے مٹایا جانے لگے جب خون سے لطپت ہاتھوں میں اس دیش کا پرچم آ جائے اور آگ لگانے والوں کو فولوں سے نوازہ جانے لگے جب کمجھوروں کے جشموں پر نفرت کی شیاست رخش کرے اور جب عجت لوٹنے والوں پر خود راج شیہنسن فقر کرے جب زیل میں بیٹھے قاتل کو ہر ایک سہولت حاصل ہو اور ہر باعزت شہری کو سولی پہ جڑھایا جانے لگے جب زیل میں بیٹھے قاتل کو ہر ایک سہولت حاصل ہو اور ہر باعزت شہری کو سولی پہ جڑھایا جانے لگے جب نفرت بھیڑ کے بھیش میں ہو جب نفرت بھیڑ کے بھیش میں ہو اور بھیڑ ہر ایک چورائے پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے جب منصف سہمے سہمے ہوں اور پاگے بھی کے فاظت کی اہوان سہاست میں پہم جب دھرم کنارے اٹھنے لگیں جب مندر مشرد گر جا تک ہر ایک پہچان سمٹ جائے جب لوٹنے والے چین سے ہوں جب لوٹنے والے چین سے ہوں اور بستی بستی بھوک ہوگے جب کام تو ڈھنڈے ہاتھ مگر کچھ ہاتھ میں آئے ہاتھوں کے خالی خالی ہاتھوں کو جب شمشیر تھمائی جانے لگے جب لوٹنے والے چین سے ہوں اور بستی بستی بھوک ہوگے جب کام تو ڈھنڈے ہاتھ مگر کچھ ہاتھ نہ آئے ہاتھوں کے اور خالی خالی ہاتھوں کو شمشیر تھمائی جانے لگے تب سمجھو ہر ایک گھٹنا کا آپس میں گہرا رشتہ ہو تب سمجھو ہر ایک گھٹنا کا تقدیر لگی ہے داؤں پر اٹھو کی حفاظت واجب ہے اٹھاؤ کی حفاظت واجب ہے تہذیب کے اس میں خانے کی اٹھو کی حفاظت لازم ہے ہر جام کی ہر پیمانے کی ہر ازام کی ہر پیمانے کی